اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر وہ کام کر دیا ہے جو شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا حکومت تو ناچ رہی تھی کہ اب کام بڑا آسان ہو گیا ہے جنرل فیض کے ذریعے ہم عمران خان تک پہنچ جائیں گے عمران خان کو نو مئی کے کیسز کے اندر فوج کی حراست میں دے دیں گے پھر ہمارا رستہ روکنے والا کوئی ہوگا نہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شاید یہی تھا کہ فیض کی گرفتاری ہو چکی ہے اب یہ جو باقی سیاستدان اور عمران خان ہے وہ اپنی خیر منائے اور ویسے ہی اب یہ ڈر جائیں گے عمران خان اب لیٹ جائے گا کہ اگر فیض کو پکڑا جا سکتا ہے فیض پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے تو پھر کوئی کسی اور کھیت کی کیا مولی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان زیادہ باخبر ہے ان تمام سیاستدانوں سے اس اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی سیاست زیادہ آگے ہے کیونکہ رات کو جو اسلامباد میں خفیہ اجلاس ہوا ہے اور بہت بڑا اجلاس جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا کہ جس کے اندر مولانا فضل الرمان نے شرکت کی محمد علی دورانی نے شرکت کی پی ٹی آئی کی قیادت نے شرکت کی جماعت اسلامی کی قیادت نے شرکت کی تو ایک بڑا الائنس اور بڑا اتحاد بن گیا اور بتایا گیا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹاف ٹائم دیا جائے گا یعنی بے شمار رکاوٹیں آ رہی تھیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے فضل الرمان اور عمران خان کے حوالے سے کہ پتہ نہیں الائنس بنے گا یا نہیں بنے گا دو دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سینیٹر کامران مرتضاء کو یہ ٹاسک دے دیا ہے فضل الرمان نے کہ ارجنٹ جتنا جلدی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرو اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسد کیسر نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان سے منڈیٹ لے کر پھر فضل الرمان اور کمیٹی کو بتاتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کوئی صحافی تک نہیں جانتا تھا کہ اسلام آباد کے کلب کے اندر اجلاس ہو رہا ہے وہ تو صبح جب خبر نکلی تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بیڑا غرق ہو گیا کہ ادھر کیا گیم ڈال گئی ہے یعنی پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا موثر پہلے بھی الائنس بنتے تھے اتحاد بنتے تھے پی ڈی ایم بھی بنی تھی آپ کے سامنے ہی بنی تھی لیکن یہ الائنس کس لیے زیادہ پرفیکٹ ہے کس لیے زیادہ آہم ہے اور یہ کیوں بڑا جھٹکہ ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو سٹریٹ پاور فضل الرمان کے پاس ہے اور جس سٹریٹ پاور کا فضل الرمان نے ہمیشہ استعمال کیا ہے اور جس سے فائدہ اٹھایا ہے ہمیشہ زرداری نواز شریف اور شہباز شریف نے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے پھر جو سٹریٹ پاور جو پاپولیریٹی جو ملک کے چپے چپے ملک تو کیا پوری دنیا کے کسی بھی شہر کے اندر جو پاپولیریٹی پی ٹی آئی کی ہے عمران خان کی ہے جتنے لوگ وہ نکال سکتے ہیں وہ تو یہ جلسہ جو سوابی کا ہوا ہے اس کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو اتنی شاید ہی دنیا میں کسی جماعت کے پاس سٹریٹ پاور ہو جو پی ٹی آئی کے پاس ہے نمبر تری باری آتی ہے جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی کے پاس کیا ہے جو انہوں نے دھرنا دیا راول پنڈی میں بارہ دن جو ان کی پریکٹس آل ریڈی ہو چکی ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ چکی ہے لہٰذا یہ ایک طاقت ہے جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پلے کچھ ہے ہی نہیں دس بندے ان کے لیے نہیں نکلتے پیسے دے کے بریانیاں کھلا کے یہ لاتے ہیں اب تو پورے کا پورا بوفے لگا دیتے ہیں کہ آؤ جلسہ کرنا ہے اور ساتھ میں افطاریاں ہوں گی ولیمہ بھی ہوگا تو اس طرح یہ بچارے جلسہ کرتے ہیں لہذا پاکستان کی تین بڑی جماعتیں سٹریٹ پاور کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی تو ویسے ہی بھی بہت بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی تو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی دسویں بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن سٹریٹ پاور کے لحاظ سے تین بڑی طاقتوں کا مل جانا یہ ہے عمران خان کا سب سے بڑا چھکا جس سے بڑا سرپرائز جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سرپرائز سے پہلے آ گیا ہے یعنی انہوں نے ابھی تو گرفتاری ڈالی ہے نا صرف پکڑا ہے فیض حمید کو اس کے بعد اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے ابھی خبریں چلا رہے ہیں اپنے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے کہ جی وہ توتے کی طرح بول رہا ہے عمران خان تو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ اتحاد ان سب پر بھاری پڑ جائے گا پھر عمران خان نے آج جو کال دی ہے اعلان تو خان نے پہلے ہی کیا ہوا تھا لیکن عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ آج پتا چل جائے گا آج رات کو پتا چل جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ ہے عمران خان نے کال دی ہوئی ہے کہ تیرہ اگست کی رات کو آپ نے جھنڈے لے کر نکلنا ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی پاکستان کے جھنڈے بھی جبکہ حکومت پنجاب یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں کیونکہ یہ چودہ اگست کا موقع ہے یہ پاکستان ڈے ہے تو پاکستان کے علاوہ کوئی جھنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آج سب کو پتا چل جائے گا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ سب کو پتا چل جائے گا کہ ملک کس کے ساتھ ہے ملک کا اصل حکمران کون ہے حکمران تو وہی ہوتا ہے نا جس کی بات مانی جاتی ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں تو آج پتا چل جائے گا کہ اصل طاقت کون ہے اور طاقت کس کے پاس ہے آج رات کو پتا چل جائے گا لہٰذا آج بڑی تعداد میں پورے پاکستان کے اندر لوگ نکلیں گے پھر سرپرائز تو ساتھی ساتھ آ رہے ہیں آج پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے جو کواڈینیٹر ہیں وقاس جنجوہ ان کا جو انصداد دہشتگردی کا کیس تھا اس کے اندر ان کی زمانت منظور ہو چکی ہے یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہے ان پر بے شمار دہشتگردی کے مقدمیں ڈالے گئے کبھی سائبر اور کبھی پیکا ایکٹ کے مقدمات بنائے گئے جس سے میاں گل حسن کی عدالت میں یہ معاملہ تھا تو اب ان کی فوری طور پر زمانت منظور ہو چکی ہے پھر دوسر نمبر پر سنم جعوید کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالے گئے اور میاں والی کا مقدمہ جس میں وہ ایک دن عدالت میں نہیں پہنچ پائیں تو ان کے وارنٹ نکل گئے لہٰذا اسلامباد ہائی کورٹ سے مسلسل سرپرائزز آ رہے ہیں پھر آج ازر مشوانی کے دونوں بھائیوں کے حوالے سے سیکرٹری داخلہ سیکرٹری دفاع آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری ہوا ہے ان کے خلاف انیشیٹیو لیا گیا ہے توہین عدالت کی کاروائی کا پھر انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دینا پھر سنم جعوید کی زمانہ سات دن کے لیے دینا تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی کمال ہے اور وہ جو میں نے دن آج صبح میں کہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد ججز ڈر جائیں گے تو ججز تو نہیں ڈرے دوسری طرف جنرل باجوا کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ فیض کو انویسٹی گیٹ کریں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی معاملے کے اندر جنرل باجوا کا نام نہ آئے وائس آف امریکہ کو حامد میر نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا کا نام بار بار آئے گا جب بھی آپ جنرل فیض حمید کو کرے دیں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے کارن ارجن کی کہانی ہے اگر کارن کو پکڑا جائے گا تو ارجن کا نام آئے گا تو یہ جوڑی اکٹھی ہے اور پھر جنرل فیض کے معاملات تو ہو سکتا ہے ڈھکے چپے ہوں جنرل باجوا نے تو جو اپنی آخری سپیچ کی تھی اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں ہم سیاست کے اندر انٹرفیرنس کرتے رہے ہیں ہاں ہم نے لوگوں کو خریدا ہے ہم نے بیچا ہے ہم نے حکومتیں بنائی ہیں ہم نے حکومتیں انٹرفیرنس کی ہے ہم نے حکومتیں بنائی حکومتیں گرائی ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو پکڑنا چاہیے پھر اگر جنرل فیض نے جو جو بھی جرائم کیے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سربراہ سربراہ کو پتہ ہی نہ ہو اور نیچے والے جو ہیں وہ جرائم کرتے پھر رہے ہوں پھر جو جنرل باجوا نے اس ملک کے اندر تباہی کی ہے یہ جو موجودہ تباہی ہے اس کا آغاز اور جو اس کا فاؤنڈر ہے وہ جنرل باجوا ہے ویسے تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ فیض اور باجوا فیض اور باجوا نے یہ سب کچھ کیا لیکن جنرل باجوا کی گرفتاری کا نام تک نہیں لیتے اور جنرل فیض کی گرفتاری پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ فیض کے ذریعے نو مئی اور نو مئی کے ذریعے ہم نے عمران خان کو فوج کے حوالے کرنا ہے لیکن اب بڑا شدہ سے مطالبہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جنرل باجوا کو بھی فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور کچھ ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوا کے گھر کے باہر سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے پھر جو مولانا فضل رمان نے آج دعویٰ کیا ہے مولانا فضل رمان کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل کمر جاوید باجوا دونوں نے پی ڈی ایم کو بلا کر یہ کہا یعنی ہمیں یہ بلا کر کہا کہ عمران خان کے خلاف ادم اعتماد لانی ہے عمران خان کی حکومت گرانی ہے اور فضل رمان نے یہ بھی کہا کہ امید ہے اگر جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو پھر جنرل کمر جاوید باجوا کو بھی گرفتار کیا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنرل فیض حمید کو آپ رگڑ دیں اور جنرل کمر جاوید باجوا کو آپ چھوڑ دیں تو معاملات بڑے دلچسپ ہو چکے ہیں صورتحال دن بہ دن لازہ بلازہ جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا